السلام علیکم بچوں سٹوری بوکس میں نے آپ کو ورکم کرتا ہوں تو بچوں میں ہوں آپ کا نیا دوست چنٹو چنٹو کو اسلام کریں میرے گوٹ تو دوستو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بہت ہی مزے کی دیکھیں سٹوری سٹوری کا نام ہے آپ بتائیں مجھے تو خود نہیں بتا چلے آج میں آپ کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں دوستو میں رہتا ہوں جنگل میں کبھی دنوں سے بخار تھا آج میں جب باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا تو گول ہے تو پھر کیا ہوا جب میں باہر نکلا ووک کرنے کے لیے آمنہ ہے ایک میری فرینڈ آمنہ اپنے دادا جن سے کیا باتیں کر رہی تھی یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج آمنہ اپنے دادا سے کہتی ہے کہ آج چودہ آگست ہے اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے دادا جن کہتے ہیں چودہ آگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے ایک طویل جدو جہد کی بات بری صغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابری تھی یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے بل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو پتہ ہے پھر آمنہ نے کیا کہا آمنہ نے کہا دادا جن پاکستان کی قیام کا مقصد کیا تھا دادا جن کہتے ہیں آمنہ تمہارا سوال بہت اہم ہے پاکستان کی قیام کا مقصد ایک اسلامی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے مسلمانوں نے ہند نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو دوستو پتہ ہے پھر آمنہ نے کیا کہا آمنہ نے کہا دادا جان پاکستان کی خاطر تو لوگوں نے قربانیاں بھی بہت زیادہ پیش کی ہوں گی دادا جان تھوڑی دیں ماضی کی یادوں میں کھو گئے اور پھر کہنے لگے پاکستان کے خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا اپنی جانوں کا قیمتی نظرانہ پیش کیا کروڑوں کی جائدہ دیں اور کئی نسلی آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا جاIF پھر